آپ کے مرہومین اور آپ تمام حضرات کے جتنے بھی مرہومین ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے صورت فاتحہ اللہ حضرات محترم ہماری ایک انتہائی محترم شخصیت ازاداری کے حوالے سے جن کی بہت بڑی خدمات ہیں بلائیت علی کونسل کے رانما جناب سید مزاہ رسیم شرازی صاحب کا پاؤں کا اپریشن ہوا ہے ان کی جلد صحت جابی کے لیے ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی ایک مرتبہ باواد بلند سلوات بھیجیے حضرات محترم چار فروری بروز بودھ بات نماز مغربین امام بارگاہ قصر القائم سٹلی ٹون میں برائی عصال سواب زاکر ملک محمد رمضان آف کولو وال اور دیگر مرہومین کے عصال سواب کے لیے مجزے عضا ہوگی جس سے علامہ سید ناصر عباس نکوی ملک عصر عباس عصد زاکر محمد صادق شیرادی مولانا انصر عباس اجاز کتاب فرمائیں گے اختتام مجلس ماتمداری ہوگی اور نیاز ہوگی آپ حضرات سے شرکت کی استعداد ہے آج اختتام مجلس پر آپ تمام حضرات کے لیے بانی مجلس نے نیاز کا احتمام کیا ہے کوئی حضرات بھی نیاز کھائے بغیر نہ جائے نہ پوچھ وقت کی ان بے زبا کتابوں سے نہ پوچھ وقت کی ان بے زبا کتابوں سے سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے حضرت مہترم اب آپ کے سامنے ملک کی مایناف شخصیت فخر قوم سرمایہ ملت جناب اللہ ما حافظ تصدق حسین صاحب بصیرت افروز کتاب فرمائیں گے اس سے قبر کے وہ کتاب فرمائیں آپ جس انداز سے انہیں سنتا چاہتے ہیں اسی انداز سے نعروں کا جواب دیجئے گا یہ ایک میں نعرہ تکبیر اللہ و اکبر نعرہ تکبیر اللہ و اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ ولایہ نعرہ ولایہ حسینیت حسینیت یزیدیت لبیت یا حسین 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 کرلو جسے ایک ضروری اعلان فرمائے لیں معذرت کے ساتھ تین فروری بروز منگل صبح آٹھ وجہ امام بارگاہ کسل قائم میں مجلس اعضاء منقض ہوگی ہمارے ایک ذاکرہ علی بیت تاج حسین تاج وہ محرم میں پردہ فرما گئے تھے ان کے احسال سواب کے لیے جس میں جناب صبح آٹھ وجہ آٹھ وجہ کا مطلب آٹھ بجہ یہ ہے کیونکہ اس کے بعد ظاہرین کا کافلہ وہاں سے روانہ ہونا ہے بارہ بجے ایک بجے ریلوے سٹیشن پر ان کی ٹکٹس ہیں آپ لوگ مجلس اعضاء ذاکر علی رضا دعود خیل ملک مختار حسین کوکھر تکیہ باز قیامت جعفر تیار زوریہ تمران شراری یہ پانچ اعضاء خطاب فرمائیں گے اس کے بعد تھوڑی سی معتمداری ہوگی نظر نیاز کا بندبست ہوگا اور وہاں سے تقریباً سو کے لگ بگ ظاہرین کا کافلہ جو ہے وہ ایران 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 تشریف لے جائے گا مجلس مجلس سے اعضاء سن کر آپ ان ظاہرین کو اپنی دعاوں کے ساتھ رخصت کریں تاکہ مولا حسین اللہ جپال آپ پہ بھی راضیوں مجلس بھی سنائیں اور ظاہرین کو بھی بدے کریں درود بر محمد و آل محمد فاتحہ بسم اللہ وآلہ اللہ رب العالم وآلہ وآلہ یا امیت یا گانا یا بسم اللہ وآلہ 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 صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد زرا بلندر صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنظرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع زنوبنا ابل قاسم محمد محمد و عالی طیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعتوینا کل کوسر فسولے لربکا ونحر انہا شانئکا ہوا الابتار صلوات اللہم صلی علیہ محمد محمد پھر بھی ذرا بلند تر سنوات پر اللہم صلی علیہ محمد محمد میں نے آپ کے سامنے تیسما پارا سورہ کوسر کی میں نے تلاوت کی سب سے پہلے یہ سورت کا نام سورہِ کوسر ہے خالق کوسر کی لفظ فرما رہا ہے حاؤزِ کوسر کی نیک حیدری جاں میں کیوں کہ اس سورت پر میں کچھ مجالس پڑھنا چاہتا ہوں یہ بڑی غور طلب آیت ہے اور یہ خوش قسمتی سے پورے قرآن میں سب سے زیادہ الحمد کے بعد یہی پڑھی جانے والے ہیں چھوٹی نہیں ہے آیات کے لحاظ سے چھوٹی ہے کمالات کے لحاظ سے سب سے حیدری اس پہ بحث نہیں دی دیکھیں بحث ہوگی انشاءاللہ ابھی ایک ملس میں جتنا ٹائم ہوگا اتنی عرض کریں گے اس پہ سیر حاصل بحث ہونی چاہیے بیٹا یہ ٹیپ ٹھیک رکھیں یہ مجھے ضروری دینے بھی ہوں گے دیتے نہیں آیا تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اس پر پوری طرح جو بحث ہونی چاہیے وہ ہو اس صورت کا نام خالق نے کوسر رکھا آخر جو کسی مانے کے بعد کوسر بنی ہے لفظ تب وجود میں آتا ہے جب اس کا پہلے مفہوم موجود ہو جو قرآن سے بھی پہلے موجود ہو جو سے فاطمہ کہیں صبح 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 اللہ 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 قوسر کے مانے آپ نے دیکھیں پچھلے دفعہ uma انتور پر میں بیس کیا جاسی کے ترجمہ کیا گیا کو ہے تور کو کی لفظ تو قرآن میں ہے علی جو نراض ہوتے ہیں اب انx کو ہی میں کہے رہوں گا خدا کے باستہ جو بات کی جائے انہیں سمجھنا چاہیے جو انہوں نے کوہِ تور ترجمہ کیا اور سارو نے کیا کوہ کی لفظ تو اللہ نے کوہ کی قسم ہی نہیں کھائی قسم تو تور کی کھائی ہے یا بھی قسم کوسر کی کھائی ہے ہاؤزِ کوسر کی نہیں دیکھیں ہاؤزِ کوسر جزا میں ملے گی کوسر عطا میں مل رہی ہاؤزِ یا علیہ یہاں جو لفظ آئی ہے کوسر کوسر اور یہ اب بات کو شروع کر دیں کوسر ہماری جو ہماری آلِ محمد علیہ السلام کے حوالے سے کوسر سے مراد جنابِ سیدہ طاہرہ سلوات اللہ علیہ اللہم صلی علیہ ہماریم آلِ محمد اگر میں لفظ کہوں تو پھر اگر کوسر کے معنی یہی ہیں تو پھر حوضِ کوسر انہیں مانے بغیر نہیں ملے گا اگر مان ہو گئے نہیں پھر حوضِ کوسر نہیں ملے گا یہاں کوسر اللہم صلی علیہ محمد کوسر سے مراد جنابِ سیدہ طاہرہ سلوات اللہ علیہ اب ایک ایک لفظ پہ میں چاہتا ہوں سیر حاصل تھوڑی تھوڑی بحث کریں گے جب انشاءاللہ خمسہ یا عشرہ ہوگا پھر اس پہ مزید بحث کریں گے لیکن ایک مجلس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں وہ بھی پوری ایک مجلس ہماری اس مجلس کے حوالے سے مکمل ارشاد ہو رہا ہے دیکھیں اللہ عطا کر رہا ہے وہ دینے والا ہے رسول لینے والا ہے عالمین میں دینے والے جیسا کوئی نہیں پھر ایسا لینے والا میں رسول کو اللہ بلا فصل کوئی عطیہ دینے والا ہے غور نہیں فرمانا عطیہ دینے والا ہے پھر بحث ہوگی پوری کہ عطیہ پہلے دیا یا وجود مصطفیٰ کے بعد دیا جب عطیہ دیا تو عطیہ میں رسول کا وجود پہلے تھا اگر اجلاس کہوں پہلے تھا اور دیر سے دیا تو اتنی دیر بغیر عطیہ کے رہے تو پھر عطا کرنے والے کا کمال کیا ہوا عطا بھی کرنا ہے اور عطا بھی پھر دیر کے بعد دیا تو پھر تو عطا کا وہ کمال نہیں ہوگا کہ ادھر وجود مصطفیٰ ہو ادھر عطا ہو اگر وہ عطا اور وجود ایک ہی ہو اسی کو عطا کہتے ہیں میری بات سنتے ہیں ابھی اور میں عطا کروں دیکھیں جب میرے بھائیوں پورے قرآن میں عطیہ نا کی لفظ صرف ایک ہی ہے پورے قرآن میں ادھر یا ماشاءاللہ 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 اللہم صلح محمد محمد دیکھیں رسول کو تو دی جا رہی ہے عطا کیا جا رہا ہے رسول کو اور اللہ عطا کرنے والا ہے کوئی تیسری شائع میان میں عطیہ ایسی شائع ہے جو رسول سے بھی کو دینے کے لئے موجود ہے تو پھر عطیہ وہ کیا ہوئی کتنی بڑی شائع ہوئی جو اللہ عطا کرے گا اس لئے اللہ نے آتوئنا کہا انا بھی کہا آتوئنا بھی کہا جس کا ترجمہ میں کہوں آئے ہے مجھے تو بہت اچھا لگا اللہ جانے سرگودہ میں اچھا لگے یا نہ لگے خدا جانے عطیہ کتنا عظیم تھا کہ اللہ کو بھی ہم کہنا پڑا میں نے عطا نہیں کیا ہم نے عطا کیا بہت بڑی بات ہو رہی ہے اللہ اکبر ہم نے عطا نہیں کیا ہم نے عطا کیا یہ ہم دیکھیں رسول کو کہہ رہا ہے ہم نے تجھے عطا کیا معلومت ہے ہم کی لفظ نے اللہ کی عظیم عظمت کو اتنا عظیم بنا دیا کہ اللہ نے بھی اظہار عظمت میں ہم کہا ہم نے عطا کیا ہے کائنات میں نہ کسی کے پاس ایسا عطیہ ہے نہ کوئی عطا کر سکتا ہے نہ عطا کرے گا جو یہ عطیہ عطا کرے وہی تو اللہ ہے ہاں ہاں غور نہیں فرما رہا ہے ہاں ہاں سیدہ سیدہ کا عطا ہونا ہی توحید کی دلیل جس کے پاس ایسا عطیہ ہو اسی کو اللہ کہتے ہیں اسی کو وحدہ کہتے ہیں وحدہ بسم اللہ صحیح وحدہ میں کیا کہہ رہا ہوں وحدہ ٹھیک ہے کون ہے وحدہ وحدہ کی دلیل کون ہے لا شریک کی دلیل تیرا ہے وحدہ کی دلیل سیدہ بہت بڑی بات ہو رہی ہے اور فرمایا کریں اللہ توحید کی وحدہ کی دلیل یا رہا میں بات کرنے لگا میرے ساتھ زین ملائے پریشان نہ ہوں وحدہ کی دلیل سیدہ ہے اسی لئے گواہی میں ہم کہتے ہیں واشاد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ لا شریک بعد میں کہتے ہیں وحدہ پہلے کہتے ہیں دنیا والوں جب تک سیدہ کا نہ مانو توحید مانی نہیں جاتی وحدہ کی دلیل حیدری آلی حیدری میری بات سمجھ آ رہی ہے اب دیکھیں اب جملہ کہہ دوں میں کہہ دوں ضرور میں کہہ دوں اے یہی سبب تھی کن ہو اللہ ہو آہد جب سیدہ عطا کی تب کہہ دوں وہ آہد ہے پہلا آتیا کون ہے یار سمر نہیں آ رہی اس لئے اللہ نے پہلے تو وحدہ منوانا ہے لا شریک تو بعد میں ہوگا وحدہ ہوگا تو لا شریک ہوگا وحدہ ہو ہی میں تو لا شریک ہے نا اکیلا وہی ہوگا جس کا شریک ہوئی نہ ہو اللہ اللہ پھر میں جملہ کہہ دوں جو کچھ ہوگا جو کچھ یہاں ہوگا اس کل کمال کی مہور ہی سیدہ ہوگی پوری سورہ کوسر میں جو کچھ خالق کہنا چاہتا ہے اس گفتگو کا مہور کون ہوگا گفتگو کا نتیجہ کون ہوگا ابتدا کون ہوگی انتہا کون ہوگی پورے ابتدا و انتہا مربوط ہوگی سیدہ سے معلوم ہوگیا آج کائنات کی ابتدا بھی سیدہ سے مربوط انتہا بھی سیدہ سے مربوط جب تک ذہن نہیں میرے ساتھ نہیں ملائیں گے نہیں سمجھ جائیں خیدر یعنی خیدر ہم نے اچھا چلو سیدہ چون کیونکہ میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ اس پر سیر حاصل بحث ہونا ضروری ہے نہیں ہوئی یا ابھی میں ترجمہ بیان کروں گا آپ کا ترجمہ اور ان کے ترجمہ آسوان و زمین کا فرق ہے انہی ترجمہ کے لئے میں اتنی گراؤنڈ بنا رہا ہوں تا کہ آپ کو میں ترجمہ کہوں تو آپ کو سمجھ آجائے اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہم ہی نے ورنہ آتوئنہ کا معنی ہے ہم نے ہم تو آ گیا آتوئنہ ہم نے عطا کیا جمع کی لفظ ہے نا ماضی میں ہم نے عطا کیا اور عطا بھی یہاں نہیں آ کے کیا تو اس وقت تک تھا کہ آتوئنہ ماضی مطلق ہے ماضی مطلق وہ ہوتا ہے ہوتا زمانے زمانے میں ہے گزرے زمانے میں ہے مگر ہوتا زمانے سے پہلے ہے زمانے سے پہلے آتی ہے آپ جھونڈو زمانے سے پہلے کون ہیں آتوئنہ ماضی مطلق ہے مطلق قریب نہیں قریب ہے کے معنی میں آتا ہے بائید تھا کے معنی میں آتا ہے آیا تھا بائید آیا ہے قریب یا نہ ہے ہے نہ تھا ہے عطا کیا ہے نہیں عطا کیا تھا نہیں عطا کیا یا عطا کرنے والا جانے یا لینے والا کسی کو معلوم ہی نہیں ہے معلوم ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں معلوم ہی نہیں ہے میں فلسفہ منطق اور علم کلام کی بات کر رہا ہوں معلوم نہیں ہے جس کی حقیقت سوائے اللہ اور مصطفہ کے کسی کو معلوم نہ ہو اس کمال کو فاطمہ کر ہے ہے جو ہے کیونکہ میں اتنی بڑی دینی درستگاہ میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں اس لیے اس کا نام کیا رکھا علم کاؤ سر نام کیا رکھا بابا کاؤ سر عربی میں کاؤ سر فو ال کے وزن پر ہے فو ال قو سر فو ال ٹھیک ہے وزن ٹھیک ہے نا سبحان ابھی کراچی میں میں ابھی شاہر رسالت پہ میراج پہ میں نے پڑھا آئے خدا گوائے میراج سنائیں کہ میں نے اس دفعہ عجیب میراج پڑھی ہے میں سبحان غفران سبحان غفران ایک غفران مستر ہے مستر مستر سمجھتے ہیں جس سے شائع نکلے مستر اچھا ٹھیک ہے اسی طرح ہے کوسر کوسر بھی فوال یہ بھی مستر ہے مستر میم سواد دار مستر وہ ہوتا ہے جس سے شائع نکلے ہائی 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 جہاں سے عالمین کی جو شائع نکلے اس مستر کو فاطمہ کہتے ہیں اسی کمال کو ام ابی ہاں کہتے ہیں سلطہ میرے کوسر یہ دیکھیں علم کلام کی بیعث میں کرنے لگا فلسفہ اور علم کلام کی بیعث کوسر فوال فوال مستر کے معنی میں ہے مستر ہے مستر میم سواد ڈال رے مستر مستر کہتے ہیں جائے صدور مسجد جائے سجدہ مکان زرف زمان مکان کے لئے مکان کے لئے فوال مستر ہے اور مستر ہمیسہ میرے دیکھیں میرے بھائی مجہول کے معنی میں آتا ہے مجہول مجہول مین جین ہے لہوری مجہول مجہول جہل کے مقابلے میں علم علم کے مقابلے میں جہل مجہول کے معنی ہے جو معلوم نہ ہو دیکھیں میں ایک عربی قواہ سے بیان کر مجہول کے معنی قاتل مجہول معلوم ہی نہیں ہے کہتے ہیں مجہول یہ شاید مجہول ہے مجہول معنی معلوم ہی نہیں لا معلوم کوسر کے معنی ہے لا معلوم سیدہ وہ کمال ہے جو لا معلوم ہے میں اس کہوں گا خدا کے واسطے اے میری بات کو خور سے سمجھنا ہے سیدہ ہے لا معلوم اے میں سر گودھ میں بات کروں سیدہ ہے لا معلوم عدم سیدہ کا سوہر وہ ہوگا جو سلونی کا دعویٰ سمجھائیے ہی دریحیان ہی دریحیان سمجھائی سمجھائی بھائی سمجھانی چاہیے تو مجہول خوش ہو جائیں یا نا خوش ہو جائیں یہ باتیں عام بیان نہیں ہوتی میں کیوں کہہ رہا مجہول علم کی زد جہل جہل کے معنی لا معلوم لا معلوم وہ ہوتا ہے جس کی انتہا نہ ہو انتہا معلوم کی ہوتی ہے لا معلوم کی نہیں اب جمعہ کہوں اللہ ذات میں لا معلوم ہے سیدہ وجود میں لا معلوم اچھا 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 جو سیدہ کی حقیقت کو نہ جان سکے ہم سر نبی کیوں نہیں ہو سکتے سیدہ کہ ہم سر نبی کیوں نہیں ہو سکتے ہم سر بنتا ہے بی بی کے حوالے سے مرد کے حوالے سے نہیں کوس بنتا ہے مستور کے مقابل سے مرد کے مقابل سے نہیں مرد کے مقابل میں عورت نہیں چنی جاتی عورت کے مقابلے میں کوف مرد چنو جاتا اللہ کا عطیہ ہے فاطمہ اور عطیہ ہوتا ہے ایک آج کے بعد تیہ کر لو اللہ کے پورے عالمین میں عطیہ ایک ہے فاطمہ پھر رسول کی بیٹی ایک کہیں چار نہیں پھر بیٹیاں کتنی ہیں عطیہ کتنی ہیں ایک جب عطیہ ایک ہے تو پھر بیٹیاں کتنی ہیں ایک جب بیٹیاں ایک تو پھر علی کتنی ہیں لکھ لکھ دینا آسان ہے دلیل سے لکھ نہ ہو کوسر کے معنی ہے فو عل لا معلوم غیر منتحی اس پر میرے پاس اس کی بڑی بحث ہے لا منتحی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نور بسیت ہو نور بسیت ہو کیوں پریشان ہوں گے نور بسیت بیسین یہ تو ہے میں منطق علم کلام کی بحث کہتا ہوں اللہ جانے سمجھ جاتی ہے یا نہیں نور بسیت وہ ہوتا ہے جہاں ظلمت کا گزر ہی نہ ہو جہاں ظلمت ہے نہ ہوں اسی کو زہرا کہتے ہے سمجھ جائی جہاں ظلمت جہاں ظلمت کا گزر نہ ہو اسے ظہرا کہتے ہیں اس ظلمت کو اے ظلمت کو علم الہی میں ریجس کہتے ہیں پھر ریجس رکھنے والا جناب سیدہ کا ہم سار لبی بھائی سار زین تے زور آئے پھر پتہ لگے زین تے زور آئے تھوڑا آئے 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 چلو شکر شکر اب اللہ کہہ رہا ہم نے تمہیں سر عطا کی کون کہہ رہا ہے اللہ وہ دنیا والو میری طرف دیکھیں میرے بھائی کہو سر عطا کی کیا کہو یہ انا کس کے لئے آئے عظمت کے لئے یہ شمول مساوات کے لئے نہیں ہے اللہ کے اس ہم میں کوئی شریک نہیں ہے خدا گوائے یہ سیدہ کی عظمت کا کمال تھا کہ اسے عظیم کہلوا دیا یہ سیدہ کے سہارے پہ عظیم کہ رہا ہے عظیم کون ہے اللہ کس کے سہارے سے اگر سیدہ نہ ہوتی عظیم کیسے کہتا خدا جانے کتنا عظیم ہے کہ عظیم نے بھی اپنے آپ کو عظیم کہا عادل میں عظیم کہا عادل میں فاضل میں نہیں جس کے وجود سے اللہ ذات میں عظیم کہلائے اس وجود کو فاطمہ کہتا نہیں دیر سے سمجھ آتی ہے کوئی ڈر نہیں ٹھیک ہے میری پوری ہو رہی ہے نہ سمجھ آئے گی کوئی حر نہیں ٹھیک ہم نے تمہیں توسر عطا کی ہم نے کہا کیا کہا کہا مانے تو ملوطہ رسول اس وقت اشارے میں ہے رسول اشارے میں ہے کہوں لاب سے رسول اشارے میں ہے سیدہ وجود میں ہے ایشی کو میں ابھی ہا کہتے ہیں اور تُو ہے خطاب کی ضمیر معلوم ہوتا ہے جو توحید کے بل بل مقابل بلا فاصل ہو اسے مصطفیٰ کہ لطف نہیں لیتے لطف نہیں لیتے نہ لے نہ لے تو کہو نہیں لگ نہیں فرماری اب یہیں سے پتہ لگ گیا یہ ہے اللہ کے قریب اللہ ان کے قریب ہے یہ اللہ کے قریب نہیں اپنے خیالیں بیٹھا کی سمجھے گا میں نے کیا کہا ہے چودہ اللہ کے قریب نہیں اللہ چودہ کے قریب ہے میں نے وہاں بھی جولہ کہا تھا اگر ہم کہیں چودہ اللہ کے قریب ہے تو اللہ محدود ہو جائے گا اسی قربت میں ہو گا جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا اللہ تو محدود ہو گیا نہ مجسم ہو گیا حادث ہو گیا مرئی ہو گیا اللہ ان کے قریب ہے قربت ان کی ہوگی ان کی قربت یہ نکتہ قرب الہی ہے یہ نکتہ قرب عالمین ہے چونکہ اللہ ہر جگہ ہے پھر مانو چودہ بھی ہر جگہ ہے حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے مان لیں گے مان لیں گے وقت آئے گا وقت آئے گا ہی 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 دری مان صاحب کہیں مور وق ہے حیات سلام ماشاء اللہ اللہ اے لفظیں کوئی نہیں بیان کرتا وہ میرے پتور میں یار بھے ان کی یہاں کہتا انہوں بھے جا یار بھے جا یار تو انہوں بنے نا یوں بھڑنا یہ باتیں پتہ نہیں عرفانی کہاں سے آتی ہیں سن لیا کریں سن لیا کریں ہم نے تمہیں کوسر عطا کی کس کو کہا رسول کو کہا کہ کے خطاب کر کے کہا رسول کہ کے نہیں کہا یا ایوہ رسول آتینا کل کوسر نہیں یا ایوہ نبی کل کوسر نہیں نبی کہ کے کوسر عطا نہیں کی رسول کہ کے کوسر عطا نہیں کی اگر رسول نبی کہ کے کوسر عطا کرتا تو پھر نعم نتیجہ نکالتے شاید کہ نبوت و رسالت کی وجہ سے کوسر ملی ہے یا یا نبی اینا 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 شاہد و بشیر و نظیر کہا ہے یا نہیں یا کہہ دیتا یا یا نبی اینا اعتوی نا کل کوسر یا یا رسول اینا اعتوی نا کل کوسر نہ نبی کہا نہ رسول کہا معلوم ہوتا ہے نبوت رسالت سیدہ کے عطیہ کا کمال نہیں سیدہ وہ عطیہ جس کا سبب نبوت اور رسالت کا ہونا نہیں اگر نبوت اور رسالت کا ہونا عطیہ کے آنے کا سبب ہوتا یا عطیہ کے ملنے کا سبب ہوتا تو پھر سارے نبی معزلہ سیدہ کے ہمسر ہو جاتے ان کا ہمسر نہ ہونا دلیل ہے کہ عطیہ نبوت اور رسالت کی بنا پہ نہیں ملا بلکہ عطیہ اتنا بہ کمال تھا کہ نبوت اور رسالت ان کی وجہ سے ملی سمجھ سمجھ آئی سمجھ رہی ہے یا نہیں نبوت رسالت رسالت نبوت رسالت کی لازم بیین ہے اسمت و طہارت نبوت رسالتیں ملتی ہی تب ہیں جب پہلے اسمت و طہارت ہو اسمت بھی ہو طہارت بھی ہو جب اسمت و طہارت ہوگی نبوت بھی ملے گی رسالت بھی ملے گی اسی لیے اے چادر تطہیر میں جو تعرف کرایا رسول کے ہوتے ہوئے امام کے ہوتے ہوئے باپ کے ہوتے ہوئے شوہر کے ہوتے ہوئے تعرف سیدہ سے کرایا یہ فاطمہ کا باپ ہے یہ باپ ہے ہی دلیل ہے بہت سے حضرات اپنے خیالوں میں بیچے بیچے رہے بہت بڑی بات ہو رہی ہے بہت بڑی بات سہی ہے حیدری حالی ہم نے تمہیں عطا کی کہ عطیہ ہے عطیہ بہت بڑی بات ہوگی وہ دنیا والے ہیں وہ خدا کے لئے دنیا والے ہیں عربی اگر قرآن آیا ہے ناربی میں پھر عربی کی اندر تک پہنچو گا اللہ سیدہ کو عطیہ کیوں کہہ رہا ہے اور عطا کی لفظ این آتو این آ قرآن میں ایک ہی مرتبہ ہے معلوم ہوتا ہے اللہ کی عطا ہی کا نام فاطمہ ہے باقی جن کو عطا کرے گا وہ فاضل ہوگا سیدہ فاضل میں نہیں آئی عادل میں آئی ہیں عطا میں فاضل ہوتی ہے اور جزا میں عادل ہوتا ہے اور لو بھی بیس نہ کریں ہم نے تمہیں عطا کی کیا عطا کی جنب سید آتا ہے عطا اور علف تے کی عطا میں کیا فرق ہے اب لغت میں ایک لمبی بھیس ہے خدا کرے آپ کا کوئی مطالعہ پہ شخور اور شوق ہو جائے پھر آپ کو پتا لگے گا رات کو نیدیں نہ اور جائیں تو میری بیرے خدا گواہ مجھے زمین پہ بٹھا دینا جب ان کی حقیقتوں میں پہنچ جائیں گے اے گہرائیوں میں پھر نیدیں نہیں ہوتی کیف ہوتے ہیں میں یقین ممبر میں بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں خدا کی قصر پھر وہاں نید نہیں ہوتی نید ہی ان کا کیف ہوتی ہے پھر ریل ہی ان کی چند ہی ہوتی ہے ہم نے تمہیں کاؤسر عطا کی ایک ہوتی ہے علف تے کی عطا ایک ہے این توے کی عطا ادھر ادھر جو دیکھ رہے ہیں بے شک آپ دیکھتے رہے ہیں نہ سمجھنا چاہیں آپ کی مرضی ہے میرا پہنچانا میرا حق ہے پہنچانا اور میری ڈیوٹی ہے پہنچانا جو نہیں غور سے سنتے نہ سنیں اب ان کو کہنا بھی بے مقصد ہے جو اتنے کہہ 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 بھی ایسی باتیں نہیں سنیں گے پھر ہی رانجہ سننا پھر خوش ہوں گے اب بھی ہی راجے کے زمانے رہ گئے اب نہ ہی رہی نہ کوئی راجہ رہا ہم نے تمہیں کاؤسر عطا کی یہ این توے کی عطا ہے اور پورے قرآن میں آتو ہے نا ایک دفعہ ہے دو مرتبہ نہیں عطا ہے ہو گئی اب دوبانہ عطا نہیں ہوگی نہیں ہوگی علف تے کی عطا میں عقیم السلاطہ اگے شکر ہے یار آتا ہے آپ بڑی بات ہو گیا آئے آئے قرآن تو آتا ہے آپ شکر ہے شکر ہے خدا کی کسا مجھے خوش ہی ہو گئی عقیم السلاطہ و آتو الزکا نماز قائم کرو اور زکاة دو زکاة دی جاتی ہے مستحق کو معلومتہ علف تے کی عطا میں استحقاق ہوتا ہے وہ علف تے کی عطا میں دنیا کو کیا خبر خدا بھی قسم میں کہہ رہا ہوں دنیا بے خبر ہے ابھی تک بے خبر علف تے کی عطا آتو الزکا زکاة دیتے یا نہیں اجھا کہا کس کو دیتے ہیں اگر نہ ہو تو دوبارہ واجب ہو جاتی ہے دوبارہ دو نہیں تو سبارہ دو ٹھیک ہے نہیں تو اصل مالی لے لو ایسے کو مالی نہ دو نساب ہی نہ دو جو زکاة صحیح نہیں دیتا آئے 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 اصل بھی لے لو جان چھوٹے لے لو علف تے کی عطا میں استحقاق ہوتا ہے حق ہوتا ہے یہ جو آپ غریبوں کو دے رہے ہیں یہ آپ کا احسان نہیں فضل نہیں عطا نہیں یہ حق ہے ان کا معلومتہ ہے حق دار کو حق دینا عطا ہے حق دار کو حق دینا عطا ہے آپ نے پیسے دے دیئے چالیس روبے میں ایک روپیہ دے دیا حق ان کا تھا ان کو دے دیا ٹھیک ہے علف تے کی عطا میں حق ہوتا ہے دے دیا جاتا ہے یا لیکن جناب سیدہ کے بارے میں عطا کی لفظ نہیں این تو ایک ہی عطا ہے اب میں ایک لفظ ضرور کہوں گا اگر آپ خوش ہو جاتے ہیں اب اللہ نے قرآن اور الحمد کے لئے کہا وَلَكَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَمْ مِنَ الْمَسْحَانِ وَلْقُرْآنَ الْعَظِيمِ رسول ہم نے تمہیں الحمد اور قرآن استحقاق میں دیا آتَيْنَاكَ سَبْعَمْ مِنَ الْمَسْحَانِ حمد یہ هاک میں ملا ہے سودا کو خدا جانے سیدا کیسی آتا ہے حاک میں نہیں ملی رسول کو ہے یعنی تجھے دی ہے اللہ ہم نے دی ہے کیا دی ہے کیا ہے یہ سوڑے الحمد یار ہم نے تمہیں الحمد عطا کی لیکن وہ الف تے کی عطا سے ہے الحمد وہ عبادت ہے صورت ہے جب تک یہ نماز میں نہ پڑھی جائے عبادت نہیں ہوتی اور نہیں فرما رہے ہیں الحمد جب تک نماز میں الحمد نہ پڑھی جائے عبادت نہیں ہوتی پھر ضروری ہو گئے اللہ کے لئے الگ سے اسی الحمد میں کہنا جب تک سیدہ پہ درود نہیں پڑھوں گے الحمد والی نواد قبول ہی نہیں اچھا 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 تک گالی نہیں ہوئی کتنا ابھی ہے کتنی آدازہ کتنی آدازہ اچھا کہتے ہیں پڑھتے رہو آئے 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 الف تے کی عطا میں آئے عطا میں اب میری طرف دیکھیں میرا بھائی بہت بڑی لغت کی بیعث میں کرنے لگ پڑھا کریں یرا کتابیں لیتے نہیں پڑھتے نہیں رات ساری بیٹھیں یہ رات کو ملتی ہیں ہتی یہ دفتروں میں بیٹھ کے نہیں ملتی ہے دفتروں کے دفتروں کو پاک رکھو خدا کے واسطے رزق پاک ہو جائے آتائنا کہے میں کیا ہے الحمد بہت بڑی بات بھی ابھی میرے ذہن میں لیکن آگے بات کو کرے تھے ہم نے تمہیں کوسر عطا کی یہ جو علف تے کی عطا اس میں استقاق ہوتا ہے اور شکر ہے شکر ہے توجہ ہوگی آپ یہی میں توجہ چاہتا ہوں مولا سے میں کہوں گا میں صحیح پہنچائی تیری بات میں نے عطا میں متعوہ ہوتا ہے متعوہ میم توے علف و عین متعوہ متعوہ ایک ہی کتاب میں کسی کتاب پوری میرے پاس کچھ سو لوگات تھے ہیں لیکن اس میں صرف ایک آدمی نے متعوہ لکھا ہے عطا کا متعوہ ہوتا ہے متعوہ وہ ہوتا ہے جس کو آئے 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 جس کو عطا دی جائے اس میں اس عطا کے لینے کی قابلیت ہو ہوتا ہے ہی 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 دری ہی دری ہی دری سو مدنی ہے ہی دنیا متعوہ وہ ہوتا ہے کہ اس وہ عطا لینے کا اس میں جو لے رہا ہے وہ مفہول کہلاتا ہے مفہول ملہ پھر پیس لگ وہ ترہا سمجھ نہیں آئے گی لینے والے میں اس عطا کے حاصل کرنے کی صلاحیت ہو اچھا ہمیں ایک مثال دیتا چھوٹی سی سمجھ آئیے نا اے کتنی انگلی آئیں پانچ اب میں ان کے لئے دیکھیں آسان مثال مجھے اور بھی آتے ہیں فج تمہ تو میں نے ان انگلیوں کو جمع کیا دیکھیں آمی میرے پر دیکھیں فج تمہ تو میں نے ان انگلیوں کو جمع کیا فج تمہ یہ جمع ہو گئیں معلوم ہوتا ہے ان میں جمع ہونے کی صلاحیت تھی معلوم ہا رسول میں صلاحیت تھی تو پھر رسول کو رسول بنانے والی کون ہے اسی کو ام اب رسول نے کیا کہا سو ام ہم نے تمہیں کو سر عطا کی اب رسول کیا کہیں فوراں فا عطا تو مجھے عطا کر دیا گیا سبحان اللہ نہیں لطف نہیں لے رہے رسول نے فوراں کہا فا عطا تو عطا این تو وات پیش عطا تو عطا تو جب عربی جنہیں نہیں پڑھ دیا میں کی کر آیا میں مجھے عطا میں عطا کیا گیا عطا تو اللہ نے کہا ہم نے تمہیں کوسر عطا تھی فوراں رسول نے کہا فا عطا تو عطا ہو گیا میں عطا کر دیا گیا سیدہ مجھے مل گئی سیدہ عطا ہو گئی میرا خیال پورے سرگودے نہیں عالمین کی بات کروں فوراں جب کہا مجھے اے متعوہ مکمل ہو گیا رسول نے کہہ دیا مجھے یہ پنج گانا نماز نہیں وہ تو پہلے سے جاری تھی بی بی آئی ہے پانچ بے ست کو ٹھیک ہے فیک کون سی ہے فیک کبنی کسی ہے پتہ ہی نہیں جب پتہ ہی نہیں لا معلوم بولی بہت جاگ گلی مجھول آئے 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 میں کیا کہہ رہا آئے آئے فیک آتی ہے بارہ مان تیرہ مانے کے لیے یاف سب بی آئے ہم سیدہ کے سب سے کہہ رہے ہیں اب سیدہ کے حوالے سے نماز پڑھو یہ پانچ گانا نہیں ولایت آئے آئے نماز آئے 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 یہ آئے 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 لام کون سا ہے لے رب کا لام کون سا ہے جرم احسر گودے جیسی سرزمین میں پڑھ رہا ہوں فصلے فیف سبب کی ہے جب غیر آتفہ تو سواب کے لیے آتی ہے آتفہ نہیں ہے اور نہیں ہے نتیجہ ہے فصلے اور نہیں ہے یہ اور پانچ جو پڑھ رہا ہے وہ تو پڑھتا رہے وہ عوام کے لیے ہے یہ رب کی نماز ہے یہ تُو نے پڑھنی ہے عوام میں نہیں کھاں بیٹھے یا فصلے سلے اے کاغذ ابھی بھی میری گاڑی میں پڑھ رہا میں لکھتا آیا ہوں خدا کی کسا ہوں سارا رہاستہ فصلے میرا حبیب نماز پڑھ اللہ بھی کہتا ہے علی کا ذکر نماز سے بھی بڑھ کر رہا ہے یہی تو نماز ہے اسی علی فرماتا ہے انا صلاة المومنین مومنین کی نماز میں ہوں موسیقی موسیقی حیدری موسیقی میں لفظ کہہ دوں کہوں لفظ ہمیں حکم دیا کے مسلاح نماز پڑھو کھا بیٹھے ہوئے ہیں ابھی میں لفظ گیا محول متحمل ہے صحیح محول نہیں صحیح نے اشارہ نہیں کیا دیکھ لے پھر یہ نہ ہو کہ ہمیں حکم دیا نماز پڑھو 73 مرتبہ قرآن میں حکم آیا رب کی نماز جو پڑھی جاتی ہے رسول کے لئے ایک دفعہ پڑھی نہیں ہے حرف دفعہ نہیں ان نمازوں کے نہ پڑھنے میں دھمکی نہیں علی کی ولایت کی نماز میں دھمکی بھی ہے خبردار نہ پڑھی تو کچھ بھی نہیں پڑھا حیدری حیدری اے ہنسیان اے بیٹا یہ بھی دینی ہے یہ نماز غدیر کی نماز ہے ولایت علی کی نماز ہے مولا میری بات سن رہی ہے یہ ولایت علی کی نماز ہے رسول اگر تُو نے ولایت علی کو بلند نہ کیا رسالت پہنچائی ہی نہیں ہے معلوم ہوگا کل رسالت ایک طرف انی کی ولایت ایک طرف ہائے 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 حیدری اللہ کی رسالت نہیں پہنچائی نہیں جبکہ پہنچائی پہنچا کے بھی کہہ رہا ہے اگر نہ پہنچائی اللہ جانے یہ کونسی بات ہے پہنچا کے بھی کہا نہیں پہنچائی ہائے ہائے اگر رسول پہنچا کے یہ نہ پہنچائیں پہنچائی ہوئی نہیں ہے اگر ہم علی ان ولی لوگ نہ کہیں تو پڑھی ہوئی کہاں پڑھی ہوگی جینگہ چ scan ہائیدری 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 ایک سوی فرمان ہے ، ، ، ، ، ، ، آج یہ ہاتھ ہوتے ہیں اچھا ، ، ، ، ، ، ، ، ، خودتان ، 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 سبحان فما بلغت رسالت کل رسالت میں کیا ہے ایمان رسالت میں ہے یا نہیں ہے رسالت میں ایمان ہے یا نہیں ہے وہ ایمان ہے رسالت میں تقوی ہے رسالت میں زہد ہے رسالت میں عمل ہے رسالت میں وہ ایمان تقوی ہر شہد رسالت میں ہے اگر یہ نہ پہنچائی تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے پھر سب کچھ تب ہے جب اقرار ولایت علی ہے اللہ 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 نہیں کہ اقرار نہیں اقرار نہیں ایک دفتر میں کوئی دیکھو نہ میں بھی تو انہوں دیکھم میں دیکھ لوں میں صحیح کے قاتل علی اللہ السلام فورماتا ہے لا صلاة الا بفاتحة الكتاب الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی ساری الحمد سمٹ کے کل راز ہے بے کے نکتے میں ہاتھ ہولا کر کے میں ہولا ہاتھ کر کے آگے آئی ہے جلدی آئی ہے فصلے میرا حبیب اب تو چونکہ سیدہ عطیہ ہے ترجمہ مکمل کرنے پھر بات کریں گے فصلے لے ربے کا رب کی حقیقی ولایت کی نماز پڑھنا چونکہ اب سیدہ مجھے مل گئی ہے اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوا تو پھر تیرا مکمل کیسے ہوں گے نانا جنی سمجھ آئی یہ نماز کون سی ہے فصلے والی نماز کون سی ہے یہ والی اللہ جانے کیا کیا لکھا ہے بنہر کے مانے کیا ہے بھلا قربانی اسماعیل علیہ السلام والی قربانی ہے میں نے فرمایا اسماعیل کی قربانی ہے بھوری نہیں فرمایا بنہر کے کیا مانے ہاتھ اونچی کر کے تکبیر کہو اللہ اکبر جنی نہ سیرے نہ پیرے اے نماز پڑھ کے میری رسالت کو اے رسالت پر نقدار و مدار ہے اے ولایت اعلیقہ بنہر کے مانے اے کربلا میں امام حسین کی قربانی دو چونکہ حقہ کے بھی نہ آئے اب اتنا پھر انشاءاللہ کسی وقت اسی زہرہ کے بیٹے نے دو چار محرم کو دو خط لکھے بس ایک ہی خط پڑھنا ہے ایک خط لکھا حبیب ابن مظاہر سیدہ اس کو قبول فرمائے وہ بھی زہرہ کی بیٹی کے کہنے پا پاک بیبی نے کہا حسین یہ ادھیری کیسی ہے میری امام نے فرمایا بہن ادھیری نہیں رو لیا کریں ادھیری نہیں کوئی فوجیں سام سے آ رہی ہیں ہائے 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 کوئی کوفے سے آ رہی ہے کوئی بسرے سے آ رہی ہے پاک بیبی نے کہا حسین یہ سارے آ کیوں رہے ہیں کہا تیرے بھائی کے بھارنے والے یہ حوصلے ہیں ان کے خدا کی قسم اس وقت پاک بیبی نے کہا حسین آپ کا بھی کوئی مددگار ہے میری امام نے فرمایا ہاں مددگار ہے آ جائیں گے تب بیبی نے کہا حسین دو محرم کو میں کربلہ آئی ہوں تب سے مجھے پتا لگائے کوفہ یہاں سے قریب ہے اور کوفے میں آپ کا بچبرے کا دوست حبیب ابن مظاہر ہائے ہائے اے جس کا دروازے میں سرکار کی قبر مبارک ہے جناب حبیب کی ہائے لہاں دروازے پر آقا حسین تو خط لکھ دے میں دست خر کا دیتی ہوں حبیب آ جائے اللہ اکبر جب گیا نا خط خدا کی قسم حبیب نے خط کھولا پاک بیبی کے دست خط دے کے موپے اپنے تماشے مار کے کہتا ہے مولا جنگلوں میں زہرہ کی بیٹیاں بھی لائے آئے ہائے ہائے آج رکمہ اللہ سعید آسو تبول فرمائے وقت کے حوالے سے زیادہ وقت نہیں خط مکمل ہوا پہلا دوسرا خط جناب مسیب خزائی کو اے بسرے لکھا بسرے بسرہ وہاں سے ہزار میل کا فاصلہ ہے بسرے میں خط کیا لکھا امام نے مسیب جتنی جلدی ہو سکے کربلا پہنچو دسویں والے دین جلدی پہنچنا رو لے رو لے میں یہی کہتا ہے اگر تُو نے دیر کی پھر ملاقات نہیں ہوگی کھا گیا یہ جملہ مسیب خود آئی مولا یہ کیا ہوا کہ دیر ہو گئی تو پھر ملاقات نہیں ہوگی آٹھ محرم کو آدمی پہنچا مسیب نے ایک روایت میں ابھی مجھے خیرپور میں جب پڑھتے تھے مولا وہاں سے میں فرمایا کہ چار ہزار آدمی کا کافرہ لے کیا ایک روایت میں انہوں نے کہا کہ صحیح پڑھتے تھے آدمی لے کے جب چلانا مسیب آٹھ مہرم کو آدمی پہنچا نو کو نو محرم کو چلے دن راستے میں گزر گیا مسیب خود آئی کو دسویں کی رات راستے میں گزر گیا آپ اپنا تصور نہ کریں مسیب خود آئی کا جسے امام کا انتخاب امام بلا رہا ہے جو ہی دسویں کا دن نکلو نہ مسیب کے تیور بدلنا کرو رونے لگے رو رو کے کہتا ہے جلدی کرو دیر نہ ہو حضرت 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 اللہ زہرہ کے بیٹے نے یہ کہا اگر دیر ہوئی تو ملاقات نہیں ہو یہ جملہ بار بار کہے کہ گھوڑوں کو تیز توڑاتے آ رہے ہیں کیا دیکھا جناب مسیب نے ایک آدمی کربلا کے راستے سے گھوڑا دوڑاتے آ رہا ہے جب دیکھا نا اس وقت فورا اپنا گھوڑا دوڑا کے سامنے گیا سامنے کر کے کہا مسافر خدا کے لئے میری بات سنو مسافر نے کہا جلدی میرے پاس وقت نہیں کہا خدا کے لئے ایک لفظ کہے کب کربلا سے نکلا ہے بس کربلا کا نام آئے اس کی تیکھنے جلدے اس نے کہا احساس کربلا کا نہ پوچھ کچھے کہا اتنا بتا کب نکلا ہے کربلا سے اس نے کہا میں اس وقت نکلا ہوں جب اٹھارہ سالہ جوان زین سے بہت بڑی بات ہے زین سے زمین پہ آیا کربلا کی زمین حیل رہی تھی اور زہرہ کا بیٹا کوہنیوں کے بعد عجرکم اللہ سے عجرکم اللہ سے عجرکم قبول فرمائے حسین بانلہ سے پسار زانی ہے زانو بزانو رسی ہائے ہائے زہرہ کا بیٹا ان پہنیوں کے بل چلتی علی اکبر کے قریب آئے ہائے 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 سیدہ سے قبول فرمائے رونے لگیا مسائم نے مو پیٹ لیا جلدی کر رہا علی اکبر زیر سے جر چکے ہیں پھر دوڑاتے ہوئے آگے بڑھے پھر ایک اور سوار آیا جب ان کے قریب مسیب گیا اور سے پوچھا بھئی کربلا کا کوئی حال بتا اس کی وہیں سے چیخیں نکل گئیں اس نے کہا مسافر میں اس وقت نکلا ہوں جب چھے ماہ کا لاشا ہاتھ بہت بڑا مسائب آگا آپ رونا چاہتے ہیں یہی لاشا ہے ہاتھ اوپے رکھ کے حسین کہہ رہا تھا رزم بے قضائے ہی و تسلیم اللہ عمر آئے اللہ حسین اللہ اکبر حسین تیرے عمر پہ راضی ہے اللہ اکبر دوڑاتے ہوئے جو ہی حد کرملا میں داخل ہوئے نہ آواز آئی قد کتل حسین ہائے 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 قد زوبہ حسین ملاقات نہیں ہو سکیں مسیب پہنچے ضرور مرہوم کے احسان سواب کے لئے کیا نام حامد شیر حزی صاحب کے احسان سواب کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بالعالمین الرحمن الرحمن الرحیم اہدین السراط المستقیم سراط اللذین آنا حضوب اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پروردی آئیس کے صاحب مرہوم کے احسان فرماؤں ان کے درجات کو بلگ فرماؤں صغیرہ کبیرہ بلہ ہماؤں فرماؤں پس ماندگان کو سنوے جوی لبنا و تکبل مننا انکان تصمیل عظیم رب زدی الموائی اکیم